محمد علیہ السلام تحرف ہوگا تو انشاءاللہ پہچانے میں آسانی ہوگی تو اللہ کو تُو کہنا چاہیے یا آپ کہنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو آپ اور تُو دونوں طرح کہن سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو اس جملے کے اندر تعظیم ہے تعظیمی یہ جملہ ہے ہم آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھے جانتے ہیں آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ کہنے میں تعظیم ہے اور تُو کہنے میں وحدانیت ہے وہ ساروں کی سلسلے میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں یاد رکھیں لڑنے جگڑنے کی ضرورت نہیں ہے جی کیا کرے مفتی صاحب دکان کے افتتحہ پر ریبن کاٹنا کیسا ہے جی محمد شریف کو یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دکان وغیرہ کے افتتحہ کے یعنی اوپننگ کے ٹائم پر ریبن وغیرہ کاٹنا یہ مناسب نہیں ہے یہ انگریزوں کا طرز عمل ہے ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا شاہیے بلکہ قرآن کریم پڑھ کر کے صورہ فاتحہ وغیرہ جو برکت والی دعائیں ہیں صورتیں ہیں تو ان چیزوں کو پڑھ کر کے کسی اللہ والے کو دکان میں لاکر کے ان سے دعا کرا لی جائے تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی ریبن کاٹنا کیک کاٹنا اس طرح کے جو دوسری چیزیں ہیں تو یہ سب انگریزوں کی اجادات اور ان کے خرافات ہیں ان سے بچنا شاہیے اچھا سرچ کریں میرے اسلامی چینل ہے جی انشاءاللہ ضرور تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اللہ کو تو کہنا اس کے اندر وحدانیت ہے جیسے ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ایاک نعبود ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں آپ ہی کی نہیں کہتے بلکہ ترجمہ کیا کرتے ہیں یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اسی طریقے سے رسول نے کہا اے میرے رب تو ربی میں یا نسبتی ہے یا جو واحد کے لیے آتا ہے ربی بایا زیر بھی لیکن یا حضف ہو گیا ہے تو رب بھی ہے تو اس میں یا واحد کے لیے ہے تو تو کے اندر وحدانیت پائی جاتی ہے اور چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے رب نہیں ہے تو اس لیے اللہ کی شان کے مناسبی ہی ہے کہ تو کا لفظ استعمال کیا جائے تاکہ اس کی وحدانیت واضح کھل کر کے بیان کر سکیں اور جب ہم آپ کہتے ہیں تو اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہے کیونکہ آپ عموماً دو یا اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو آپ عموماً جب استعمال ہوتا ہے کہ جب دو یا اس سے زیادہ لوگ ہوں اور تو جب استعمال ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی ہو تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات وحدہ لا شریک ہے تو اللہ کی شایعن اشار یہی مناسب ہے کہ تو کے استعمال کیا جائے اگرچہ آپ کہنا بھی جائز ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اندر تعظیم پائی جاتی ہے تو اگر کوئی تعظیم جنگلا کہنا چاہتا ہے یا اللہ آپ یہ حقم الحاکمین ہے رب العالمین ہے تو اگر کوئی آپ کہنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اس کی بھی اجازت ہے اور اگر تو کہنا چاہتا ہے کہ مولا تو ہی دینے والا ہے تو ہی لینے والا ہے تو ہی مغفرت کرنے والا ہے تو یہ تو بھی استعمال کرنا جائز ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو استعمال کرنے میں بیزتی ہے اللہ تعالیٰ کی یاد رکھی ایسا نہیں ہے اس کے اندر بیزتی نہیں ہے بلکہ وحدانیت اس میں علا وجہل کمال پائی جاتی ہے تو اگر تو کے استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر وحدانیت پائی جاتی ہے اس لیے تو کے استعمال کرنا بھی جائز ہے اور آپ کے استعمال کرنا بھی جائز ہے جو بطور تعظیم کے ہے آپ کہہ لیں اور جو بطور وحدانیت کہنا چاہتا ہے تو پھر وہ تو کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے تو مسئلہ یہ ہے